دوستو بدنامہ زمانہ وسیم رزبی کو تو جانتے ہی ہوں گے جو پچھلے دینوں میں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عطاب کے طور پر ایمان کو چھن لیا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی وہ بدنامہ زمانہ آبو خود کشی کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس نے سوچا تھا ہندوزم کو اپنائیں گے تو عزت اور پیار ملے گی تو ہمارے ہندو بھائیوں نے اسے یہ سوچ کر کہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہوگا خاص تک نہیں ڈالا عزت کی جگہ اب جیل کی چکھی پیچھنے کو ملا کوئی پیچھنے کو تیار نہیں ہے تو اب بدنامہ زمانہ ملعون کہہ رہے ہیں خود کشی کروں گا کہتے ہیں نہ دھوبی کا کتہ گھاٹ کا نہ گھر کا نہ خدا ہی ملا نہ بسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اس نے اللہ کی شان میں گستا کی کی رسول کی شان میں گستا کی کی اسلام پر اس نے الزام داگا اللہ کے پسند دیتا دین دین اسلام کو اس نے چھوڑا خیر یہ بھاڑ میں جائے یا جہنم میں اس سے ہمیں کیا بس دعا ہی کر سکتے ہیں اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دیں پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار و محبت ملی ہے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماد کروں